اسلام علیکم اسلام علیکم غلام حسن تیچر گورنمنٹ یو پیشت کے آڑو اجکیشن سون ماور سبجیکٹ اردو کلاس سیونت پیرے بچوں اسے سبق از پرانچ امک انوانچ برزہاما کی تارکی اہمیت اور امک چش آز صفحہ نمبر اکنا مت فارم یہاں جو بارتن دریافت ہوئے ہیں وہ بیڈنگ ہیں یہاں بان دریافت اجساب دیائی زمین کھنس دوران تمویز بیڈنگ سیاہ مائل رنگ کے ان بارتنوں کی باہری سطح پر گاز کی بنی چٹائیوں کے نشانات ہیں سیاہ مائل رنگ کے مبانے یہاں امن ایس نبرکین کے نشان یعنی کہ گاز اسیم چٹائی آسمان بنان پرنی زمان سمزان یہاں پادیچ بنان اور دراصل ایس ام بان امن ایس چٹائیوں پیٹھی ماں تاپس تھاون یہاں مجھ سے دیش ماں تیار کرنا امن چٹائی نشان ایس امن بان نبرکین نزرگسان ہاتھ سے بنائے گے ان بارتنوں کو سکھانے کے لیے شاید چٹائی پر رکھا جاتا تھا اور اصد منامی دیم بانش دراصل ایس ام حقنا اون کھدر امن ایس چٹائیوں پیٹھان یعنی پدین پیٹھی ماں تاپس تھاون حقنا کھدر اس طرح کے برطن شمالی چین اور بلوچستان میں بھی دریابت ہوئے ہیں ایم قسم اگبان ایس شمالی چین سمدن تا بلوچستان سمدن دریابت سب دیامت ابدیدائی دور کے باشندے مشلیوں کا شکار بھی کرتے تھے ابدیدائی دور کے باشند ایس گارن ہون شکارت کرن یہ لوگ ہڑیوں کے آلات تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے تھے یہ ملوک ایس اجنہ اوزار بناوان اتمدش مہارت تھاوان یہاں پر ہڑیوں کے بانے ہوئے مشلیاں پاکڑنے کے لئے کانٹے سویاں آری چاکو زمین کھوڑنے کے ہتھیار وغیرہ ملے ہیں حتی کے اجنہ ایس بنیم اوزار یعنی گارڈ راتن کھڑے تھے تم کانٹ یمن ویل شوانان سچیاں آئرے شاک زمین کھن کھڑے کے ہتھیار امیر آئی لابن زمین کھن دوران یہاں پتھر کے اوزار بھی ملے ہیں قائن اوزار تے آئی لابن تامی سے بنی بعض چیزیں مہارین کے خیال میں یا تو یہاں چین سے آئی ہیں یا پھر چینی سامان کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں اجنہ اوزار تے ہوشنے کیا سامان تے ہوشنے یعنی کیا اس ترام بنائی مجھتے ہیں چیز مہرین خیال چھو یا چیز آمی چین پیٹھان یور اور نچھ چینک سامان وچھت ہم چیز آمی جیج تیار کرن اس کے بعد برزہامان کی قدیم بستی کا دوسرا دور آتا ہے امپتھو برزہامان قدیم بستی ہن دویم دور شروع سابدان اس دور میں لوگ مٹی کے جوپڑ میں رہتے تھے دبان آتھ زمان سمجھ اس لوگ مجھتے ہیں جو پائرے بناوان تمہنے مجھتے ہیں جو روزان کچی اینڈ کا استعمال بھی کرتے تھے یعنی خام سیرن ہوندھ یم پائنایس آسا سیرے اور اس کے زمان سمجھ کیں خام سیر و مکان بناوان آمنے سیرن ہوندھ استعمال اسم تا زمان سمجھتے کران زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتا چلتا ہے یعنی کہ زمین سمجھ کھنیت کے تھام آمد لاغن تا دور سمجھن تمہیں نشانتے آئے لابن کہ لکڑی کا استعمال بھی تامیری کاری میں ہوتا تھا درسکچ املو کسمیت لکڑی ہوند استعمال تے کران یم جنبڑی بناوانا سمجھن کان جنبڑی تامیر کرنا سمجھن لکڑی استعمال تے کران تا زمان سمجھن اب زیر زمین گاڑوں میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا تھا یم گاڑی کے دور سمجھن زیر زمین گاڑ نماز روزان دبا سو سکرہ و ترک وچن تمہ نماز روزان کے ہیں ان گاڑوں میں مٹی بر بر کے ان کی اوپری سطح کو ہنوار کر دیا گیا تھا یم گاڑی است امن مزبرک میز اور پیچھم تاہیوس شا سکرک ہنوار اس پیٹن مودان چاہسا ہنوار اس پیٹن کری کما گاڑ میزبرک ہنوار بچو اس پیٹن پرن لوگ زندگی گزاران برزہامہ یوشو تیم بیستین لوگ اچھ اتھے پیٹن بڑا مشکلات ہیں زندگی گزاران تو ور ور کر دنیا ترکی تو وکیشن تم حالات دنیا سمجھ کے وکیشن دنیا واریا برموٹ پکان دوہرہ ترکی کران سائنسٹ ٹیکنالوجی مزن بچو تحت پیزی سٹھا محنت کریں تو برموٹ کن پکنش کوشش کریں باقی و سلام موسیقا